سویڈن کے مائیگریشن بورڈ نے سال دوہزار چوبیس کے لیے جو انہوں کی پیشین گوئی ہے کہ ان کے پاس کتنی اپلیکیشنز آئیں گی اور یہاں پہ ورک پرمٹ سیٹیزنشپ سٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے کیا صورتحال رہے گی اس کا ایک جائزہ آج کے اس ویلاگ میں شامل ہے میں ہوں سلاکم سویڈن سے آرف تسانہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ اکثر میرے ان ویلاگس پر کومنٹس کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور دوسروں سے شیئر کرتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ان ویلاگس کی صورت میں آپ کو یہاں کی تمام تر جو صورتحال ہے اپ ڈیٹس ہیں خواہ وہ امیگریشن کے حوالے سے ہوں خواہ وہ یہاں کے نئے قانون بن رہے ہوں یا یہاں کی جو سماجی صورتحال ہے یا اس کے ساتھ ہی طبی سائنسی معلومات تمام قسم کی جو انفرمیشن ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ناظرین تک جو ہے وہ بروقت اور مستند ایتھنٹک انفرمیشن جو آپ تک پہنچائی جائیں تو آج کا جو ویلاگ ہے یہاں کا جو سویڈن کا مائیگریشن بورڈ ہے آپ کو پتا ہے مائیگریشن کے حوالے سے سارا وہی فیصلہ کرتے ہیں ان کا یہ اندازہ ہے کہ جو سال دو ہزار چوبیس ہے اس میں جو ورک پرمٹ کی جو اپلیکیشنز ان تک آئیں گی نئی درخواست ہیں یا جو لوگ ایکسٹینڈ کرانے کے لیے درخواست دیں گے ان کی تعداد تقریباً بیاسی ہزار کے قریب ہوگی اس سے پہلے یعنی فروری میں دو مہینے پہلے ان کا اندازہ تھا کہ یہ تعداد پچاسی ہزار ہوگی ایٹی فائیو تھاؤزنڈ اپلیکیشنز وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس سال میں آئیں گی لیکن اب وہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ درخواستیں کم ہو کے ایٹی ٹو تھاؤزنڈ ہو جائیں گی اس میں ایک وجہ تو آپ کو پتہ یہ کہ ظاہر ہے یہاں پہ انہوں نے سیلری بڑھائی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے سیلری بڑھنے کی وجہ سے جو سمر میں سیزنل ورکر آتے تھے سمر میں سویڈن میں لوگ آتے ہیں جو یہاں پہ سٹرابیریز بلو بیریز دوسری جو بیریز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو انہوں نے کھیتوں سے اٹھا کے پیک کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ورکر جو ہے وہ باقی علو وغیرہ کے کھیتوں میں بھی کام کرتے ہیں لیکن زیادہ میجارٹی جو ہے وہ سٹرابیریز اور یہ رس بیریز ہالون اور بلو بیریز وغیرہ ان کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور یہ تقریباً چند مہینے کا کام ہوتا ہے لیکن یہ مایگریشن بورڈ کی جو حکومت کی جو قانون سازی اس پر بھی اثر پڑا ہے اور وہ جو ہے وہ اس کم ہونے کی وجہ سے یہ تعداد جو ہے وہ اب پچاسی ہزار سے جو ہے وہ بیاسی ہزار تک ہو گئی ہے اس کے ساتھ مایگریشن بورڈ کو توقع ہے کہ اس سال سویڈن میں پوٹی ٹونٹی فور میں جو اسائلم کے لیے اپلیکیشنز ان کے پاس آئیں گی وہ بارہ ہزار کے قریب ہوں گی اس سے پہلے یہ تعداد کافی بڑی ہوتی تھی لیکن یہ کافی کم ہو کے بارہ ہزار تک جو ہے وہ ہو گئی ہے اس کے بعد سویڈش مایگریشن بورڈ کا خیال یہ ہے کہ سال دو ہزار چوبیس میں عالی تعلیم کے لیے سویڈن میں آنے والے جو طلبہ ہیں سٹوڈنٹ اپلیکیشنز ہیں وہ تقریباً تیس ہزار کے قریب ہوں گی تو تیس ہزار جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو پرمنٹس ایڈمیشن کی بیس پہ جو ہے وہ دیے جانے کی توقع ہے پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے ابھی تک ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ ہم بیسی جو ہے اسلام آباد والی فنکشنل ہوگی بلکہ اب تو تعلیمی سال کے لیے جن بچوں نے درہاس نے دینی تھی اب وہ تو ان کے لیے مشکل ہے میرا نہیں خیال کہ اس سال کے لیے بھی ان کو اسلام آباد سے جو ہے وہ سہولت مل سکے اپلیکیشن پروسس اور بائیو میٹرکز وغیرہ کی توقع تو بارہل ہمیشہ رکھنی چاہیے اور اس کے بعد جناب سویڈش مایگریشن بورڈ کا یہ خیال ہے کہ جو سیٹیزنشپ کے لیے سویڈن کی شہریت کے لیے جو اپلیکیشنز آئیں گی وہ سکسٹین نائن تھاؤزن اپلیکیشنز جو ہیں وہ آئیں گی تو تقریباً ستن ہزار کے قریم قریم لوگ جو ہیں وہ نئے سویڈن کے شہری بننے کے لیے جو ہے وہ درخواستیں دیں گے تو یہ جناب اوورویو تھا یہاں کا لیکن اس کے ساتھ یہ ریپورٹ بھی آئی ہے کہ سویڈن میں بھی جو تارکین وطنیں امیگرینٹس ہیں جو مختلف ملکوں سے آتے ہیں یہاں پ بہت سے اوور کوالیفائیڈ زیادہ تعلیم رکھنے والے زیادہ ہنے رکھنے والے کم ان کو تنخواہ جاؤں ملے اس حوالے سے جو ہے ایک تو میں نے یورپ کے حوالے سے آپ کو بلاغ آپ نے دیکھا لیکن سویڈن کے حوالے سے سپیسیفک جو ہے صورتحار کوئی بہت جلد میں بلاغ آپ کے خیال میں پیش کروں گا اپنا خیال رکھئے گا اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے اور جیسے میں نے کہا کہ رائے دینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں اور دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا ملاقات کی اگلے بلاغ